خب تو آدھ کی دعا کا یہ پہلی فقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لی موافقت الابرار محبود ہمیں جائے وہ نیک کام کرنے والے ابرار افراد تیری بارگامے جو اچھا عمال انجان دینے والے ہیں ان کے جیسا بنا دے ان کے جیسے جائے وہ کیا عمل کی توفیق دے دے ان کی موافقت کرنے کی توفیق نایت فرما ابرار کا ذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے ایک دعا میں کہ جہاں پر صحبت الابرار یعنی جہاں پر نیک اور اچھے اور بہترین کام کرنے والوں کے صحبت اور دوستی کے سسلے میں دعا تھی ٹھیک ہے کہ ہمیں جائے وہ کیا ہے ان کی دوستی یہ نایت فرمانا کہ جو نیک اکار ہیں اچھے لوگ ہیں یہاں پہ بھی ابرار کا تذکرہ ہے آج کی اس دعا میں بھی ابرار کا تعرف اور ان کی خصوصیات قرآن کریم نے کی ان کے علامتیں بیان کی ہیں ان کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں جن کے بناب انہیں ابرار کہا جاتا ہے وہ قرآن بیان کیا اللہ نے ابرار افراد کی عادتوں اور صفتوں کو بیان کیا وہ قرآن کریم میں پندرہ ایسے صفات ہیں جو ابرار کی صفات کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لیاتے ہیں دوسری صفت کیا ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لیاتے ہیں خاصان خدا پر چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے غالباً وہ ہے نیت خالص کہ ان کے جو بھی عامال ہوتے ہیں وہ اخلاص اور خوشنودی پروردگار کے لیے ہوتے ہیں ساتھ میں وہ اپنے مال اور اپنے اموال سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ بخشتے رہتے ہیں آٹھ میں یتیموں کی مدد کرتے ہیں نامے فقیروں کی مدد کرتے ہیں اور دس میں مسافروں کی مدد کرتے ہیں یہاں قرآن کریم نے مثلا اپنی آیات میں اور احادیث معصومین علیہ السلام میں یتیموں اور فقیروں کی مدد کا تصور ہے وہیں مسافروں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے اور شریعت نے ان کے لیے بھی رقوم شریعہ میں سے کچھ حصہ وقف کیا ہے کہ جو ابن سبیل یعنی وہ لوگ کے جو مسافر ہیں اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں بلا میں مصیبت میں مہتاجی میں پریشانی میں تو ان کی بیو اس رقم شریعہ سے مدد کی جائے سکتی ہے وہ مسافروں کے لیے مدد کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں میک اوکار افراد وہ ہیں جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یا آزاد کراتے ہیں اگر کسی کوئی بندہ غلامت اسے آزاد کراتے ہیں ہمeffective انبوجہ قام نماز نماز کو قائم کردے ہیں نماز کو برپا کردے ہیں شروع ہے وہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز کو برپا بھی کرتے ہیں یعنی جیسے نماز پڑھی جانی چاہیے وہ ایسے پڑھتے ہیں تیرہویں مستحب افراد کو زکاة دیتے ہیں ہمارکہ رمضان کیا ہے بخششو زکاة کمیں گے چودہویں ایک بہت اہم صفت ہے کہ وہ اپنے احد اور وعدے کو وفا کرتے ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے کیا ہے نباتے ہیں اسے روگردانی نہیں کرتے ہیں اس کو پوری طریقے وفا کرتے ہیں پندرہ میں اور آخری جو ان کی صفت ہے پندرہ میں صفت ہے وہ یہ کہ وہ مصحب اور شدائد اور حالات ناخوشگوار میں بھی اللہ کی مرضی کو پر سابر کرتے ہیں یہ پندرہ صفتیں ہیں کن میں وہ کے جو عبرار ہیں جن کے لیے معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج کے دن معابود ہمیں ان کے جیسے قرار دینا ان کے جیسے ہمارے عامال ہو جائیں جو ان پندرہ صفتوں کے مالک ہیں پندرہ عادتوں کے مالک ہیں اس کے بعد اگلا جملہ مرافقت الاشرار میرے اللہ ہمیں جائے وہ کیا ہے اشرار کی جائے وہ کیا ہے اتباع سے محفوظ رکھنا اشرار کون ہے عبرار کے مقابل ہیں اشرار عبرار یعنی نیکوکار اشرار یعنی بدکار لوگ برے کام انجام دینے والے سہر سے بات ہے کہ جب عبر سے اور نیکوکار سے یا موافقت کی دعا ہے عمل کے سلسلے میں تو اشرار سے دوری کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو یہ کیا ہے عبرار کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے اشرار سے دور رکھے عبرار کی موافقت اور اشرار سے مخالفات یعنی ایک طرف جائے وہ کیا ہے خوب ہے عبرار سے وہ دوسرے طرف بغض ہے اشرار سے وہ لوگ کی جو برے ہیں برے لوگ کون ہیں وہ وہی ہیں کہ جو ان چیزوں کے پابندی نہیں کرتے جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر کیا ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان کیا ہے فرشتوں پہ نہیں ایمان پہمبروں پہ نہیں ہے ایمان قرآن پہ نہیں ہے جن کا جو کیا ہے رسولوں پہ ایمان نہیں ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے جو یتیوں کی مدد نہیں کرتے جو مسافروں کی مدد نہیں کرتے جو زکاة نہیں دیتے ہیں جو بخشش نہیں کرتے ہیں جو اقام نماز نہیں کرتے ہیں جو غلاموں کا آزاد نہیں کرتے ہیں شہدائد رم ہوÉ ہے جو شہدائد révنمہ صاحب پر کیا ہے اور طرف شہدائد پر بشائن ہے شہدائد میران میں بجھانا ہے اللہ کرنے کے لئے وہ میں westفات مناپا ل puta خاند گا ک io جو ہے وہ دوسرے عنوان سے بھی ابرار کے سلسلے میں کیا ہے ان کے حالات کا تسکہ کیا ہے کہ ابرار کس طرح سے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ابرار وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لیا ہے تقویہ اختیار کیا پروردگار عالم کے مطیعہ فرما بردار رہے اور کیا ہے ان سب کی بنا پر وہ انہوں نے کیا کہ نعمات آخ اخراوی تک اپنی رسائی حاصل کر لی وہ آخرت کے نعمتوں تک پہنچ گئے اور اس طرح سے کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہشت کے دلکش مناظر کا کیا ہے مشاہدہ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ابرار ہیں اشرار وہی لوگ ہیں کہ جن پر جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی لانت اور غزب ہے اللہ کا غصہ جن کے اوپر ہے وہ لوگ کے جو گنگے اور بہرے ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کے صلاحیت نہیں ہے ایمان نہیں لاتے ہیں اور ایسے وہ لوگ ہیں جو اشرار ہیں ان کے لئے قرآن کا انہیں اوہ دیموں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا ابرار کی کیا ہے جگہ بھیجتے ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں دلکش مناظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اشرار کیا ہے اپنی بے ایمانی اور کفر کی بنا پر کیا ہے وہ اوہ دیموں جہنم میں ڈھکیل دیا جائیں گے حضرت رسول خود صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ تمہیں اشرار کے بارے میں بتائیں وہ لوگ کے جو بورے ہیں ان کے بارے میں بتائیں وہ لوگ کے جو عمل خیر انجام نہیں دیتے ہیں جو مومن نہیں ہیں جو کافی رہے ہیں جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بلکل ابرار کے مخالف ہیں کیا ان کے بارے میں تمہیں اور نہ بتائیں تو یہ لوگ کون ہیں لگوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو بورے ہیں جنہیں اشرار کہا جاتا ہے وہ لوگ کون ہیں جنہیں جو ہے وہ برا کہا جاتا ہے وہ لوگ کون ہیں جن کے لئے اللہ کا غضب ہے اللہ کی لانت ہے جن کے لئے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سخنچینہ فتنہ فتنہ پرور ہے جو ایک دوسری کی باتوں کو اٹھا کر کے یہاں سما کرتے ہیں یا یہ وہ کیا ہے ایک دوسرے کو پر بہتان لگاتے ہیں ایک دوسرے کو پر تومتیں لگاتے ہیں سخنچین ہے ایک دوسرے کی باتوں کو کیا ہے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو پر جے کیا ہے نازبہ کلمات کے ذریعے سے کیا ہے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ایک خاص بات جو جناب رسول اللہ خدا نے اشار فرمائے وہ یہ کہ اشرار وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی باتوں کے ذریعے سے دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں تفرقے ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان دوستوں کے درمیان کیا ہے لڑائی ایجاد کراتے ہیں تفرقے اور اختلافات ایجاد کراتے ہیں یہ لوگوں ہیں جو افراد اشرار ہیں جو بورے لوگ ہیں ایک کام اور یہ کرتے ہیں اشرار وہ یہ کہ نیک افراد کی عیب جوئی کرتے ہیں چاہتے ہیں نا کہ پورے لوگ کسی نیک شخص کی جو آئیو ویوی اس Lewis لئے کرتے ہیں تاکہ ان کی برائی کی پردا پڑھا رہی ہے یہ جو پورے لوگ ہیں کہ نیک لوگوں کی آئیو کیا YouTube کرتے ہیں بھرikel� کرتے ہیں ان کے آئیوان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان پردہ پڑھار ہے لیکن اللہ ان کے آئیوان میں فردہ پڑھنے نہیں دیتا ہے اللہ یہ کیا کرتے ہیں نیکا Whiskeyو اعمال اور ان کے کردار پر حملہ کرتے ہیں ان کے اندر کے جو مسلم کمیاں ان کو گناتے ہیں اللہ ان کی کمیوں کو جاگر کرتا ہے ایسے کام کروا لیتا ہے کہ جائے وہ ان کی توہین اور تظلیل ہونی حتم ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے وہ لوگ کی جو دوسروں کے چکر اپڑے رہتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے راستہ بنا دیتا ہے کہ وہ زلل و رسوہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شریر ایک بکترین انسان کسی کو جائے وہ پانچ آجمی درمیم بیزت کرے اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ وہ پانچ سو لوگوں کے درمیمان بیزت ہوتا ہے وہ پانچ ہزار لوگوں کے درمیمان دوسوا اور زلیل ہوتا ہے ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے ایسا مشاہدہ بھی ہے باہن برحمتی کا الہ دار القرار بے الہیت کا یا الہ العالمین آخری جملہ فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام کے معبود جو ہے وہ کیا ہے اپنے رحمت کے ذریعے سے اپنی یا کیا ہے خصوصی غنایت کے ذریعے سے ہمیں دار القرار یعنی ایسے مقام پر پہنچا ہے جو محل سکون ہے محل اتمنان ہے آرامی آرام ہے بے الہیت کا یا الہ العالمین اپنی علویت کی بنا پر اے عالمین کے اللہ اور پرورتگار کونسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہنچا دینا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کیا ہے کسی طریقے کی کوئی جہاں پریشانی کا امکان نہیں ہے حسن شبہ بھی نہیں ہے کہ وہ بندے جو نیک ہیں جو ابرار ہیں جو نیکوکار ہیں جو اچھے ہیں جو مالے سالحہ کے انجام دینے والے ہیں جو مومن ہیں جو مثلا جو ہے وہ نماز کو برپا کرنے والے ہیں جن کے اندر یہ سارے صفات پائی جاتی ہیں اور آر کے اندر پائی جاتی ہیں جو اچھے افراد ہیں ان کے لئے کہا ہے کہ یہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ایسا مردوہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جہاں پر کیا ہے دشواری کا احتمال اور شبہ نہیں رہ جاتا ہے وہ پوری طریقے سے مطمئن ہوتے ہیں پوری طریقے سے پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں آرام کے ساتھ کیا ہے دار القرار میں ہے کہ جہاں پر کیا ہے پوری طریقے سے اتمنان ہے سکون ہے پوری طریقے سے جو جو کیا ہے آرام ہے ایسا مقام انہیں ملتا ہے کہ جو ابرار اور نیک اکار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حمال سے جنہوں نے اپنے قردار سے جنہوں نے اپنے عادات و عطوار سے جنہوں نے جا وہ اپنے نیک افعال سے یہ مقام مرتبہ حاصل کیا ہے ہیں ایسے لوگ دنیا میں جو ابرانے کے لائق ہیں ہیں ایسے لوگ جن کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے مرتبے میں پہنچ جائیں گے جو کیا ہے دار القرار ہے جہاں انتہائی سکون اور اتمنان ہے وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ابرار اور نیک اکار اللہ ہم سب کو نیک اکاروں میں قرار دے ابرار اور نیک افراد میں قرار دے تاکہ ہم نعمات بہشت کے مستحق قرار پا سکیں اور جنہوں نے مقام مرتبہ مل سکے کہ جہاں پر کیا ہے انتہائی سکون اور انتہائی اتمنان کی زندگی بسر کر سکیں اور معبود ہمیں جہاں اشرار سے گناہکار لوگوں سے بکریل لوگوں سے وہ لوگ کی جو بورے ہیں ان سے کیا ہے دور رہنے کے توفیق حنایت فرماتا کہ ہم جائے کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ تیرے عذاب کا شکار اور تیرے غضب کا شکار نہ ہو جائیں تیرے لعنتوں کا شکار نہ ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں جو کیا ہے دار القرار کے سکونہ سے کیا ہے محروم نہ رہ جائیں آئیے ان دعاوں کے ساتھ آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں معبود ہماری ان دعاوں کو شرف قبولیت نایت فرمائے معصوم علیہ السلام کے نورانی کلمات کا باستہ ہے کہ ہماری ان دعاوں کو اور اس کے علاوہ جو بھی دعایں ہیں ان سب کو شرف قبولیت نایت فرمائے ہمارے عامال کو معبود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علماء مراجعے کو میں نے معبود محفوظ فرمائے عطبات عالیات روزات مقدسات محافظت فرمائے ممنین کرام کو تمام مشکلات سے نجات دیں میرے اللہ اسم مرض موزی اور مرض محلق قرونہ جیسی بیماری سم سب کو محفوظ فرمائے میرے اللہ بندگان سالے کو میں ایک توفیقات کی توفیق نایت فرمائے میرے اللہ تجھو آسف حمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے دہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کن کے انخلص آبان و انصار میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیك الحجة بن الحسن سلواتك عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معنا حتى تسكن وارضك توعا وتمتعه فيها وطولا رب العلن مقيم السلاة ومن ذریتي ربنا بتقبل دعاه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته وسلونه للنبي يا ایه الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليه مع اللہ وسل على محمد وآل محمد وعجل فرجہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ